اسلام علیکم میں ہوں آپ کا شاہ فرفان باستی امید کا تو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مذہب میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب بکریت کی آمد آمد ہے تو بہت زیادہ ریکویس بھی تھی کچھ میٹی ڈیشز بنائیں گے اور میری اپنی بھی خواہش تھی کہ آپ کے لیے وہ مذہدار بیسک ریسپیز بتاؤں جو کہ بکریت پر بنتی ہیں ٹریڈیشنل ریسپیز تو آج ہم بنائیں گے مذہدار سی کلیجی وہ بھی توا کلیجی لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اید ہم نے گزاری بہت اچھے طریقے سے بکریت بھی آگئی اور اید ہے اور آپ کی خوشی ہوگا خیال نہ رکھا جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹائل کے گفت ہم پر ایک دفعہ پھر ہمارے پاس آگئے ہیں بڑی اید کے لیے تو جناب ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے اور سوال آپ کو بتا ہے بڑا آسان سا ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہوگا تو جو بھی جواب ہوگا آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹس باک بڑکس میں جا کے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اور جو بھی بینر ہوگا اس کا آپ کو بتا ہے اس کو جائے گا فوٹائل کی طرف سے گفت ہم پر تو آج بنا رہے ہیں مزید دار مسالے دار توا کلیجی آئنٹاک فالو کرنا ہے تو یہاں بیف کی کلیجی ہے میرے پاس اور میں نے اسے چھوٹے چھوٹے سے کیوب کر لی ہیں اس آئیس کے دیکھیں ٹھیک ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے بسم اللہ کریں گے یہاں پہ توا ہے ہمارے پاس اچھا بھئی توا ہمارے پاس ہے کلاسک کچن کا کلاسک کچن آپ کو بتا ہے بہترین کوک بھی آ رہے ہیں اور ان کے جو ہمارے پاس ہمارے پاس کوکر بھی آیا ہے اس کے اندار ہم بنائیں گے نیکس ریسیپی تو آپ کو بتائیں گے کتنی کالیٹی کا یہ کوکر ہے تو ہائیلی ریکیمنڈیٹ ہے آپ نے جب بھی گھر کے لیے اپنے کوک ویر لینے ہیں کچن ویر لینے ہیں تو آپ نے کلاسک کچن کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے چلیں جی سب سے پہلے ڈالیں گے یہاں پر ہم گھی کچھ ریسیپیز ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بیسک انگریڈنٹس ہوں اسی میں بنائے جائیں خوشبو کے لیے خاص فلیور آتا ہے تو ہم یہاں پہ گی کے استعمال تو کری رہے لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم شامل کریں گے کرولی پیور کورن آئل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمیشہ ہمیں تال استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھنا ہے تو آئل کی سیلیکشن بہت ضروری ہے جیسے کہ میں استعمال کرتا ہوں کرولی پیور کورن آئل یہاں پہ گھی اور تیل ہم نے ملا دیا ہے تھوڑا سا گرم کریں گے اس کو جب اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم نے ڈالنی میں اس میں کلیجی اور کلیجی کو کریں گے اچھے سے فرائے کلیجی کو بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا جتنا زیادہ پکائیں گے جتنے دیتک بنائیں گے تو کلیجی اکڑی جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا پھر آپ اس کو گلاتے آپ کو لگے گا ڈالنی رہی ہے لیکن وہ آور کوک ہونے کی بیئیسے جو ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کلیجی کو ہمیشہ آپ نے کوئی 80-90% کو کرنا اور کم ٹائم پکانا ہے میکسیمم 12-15 منٹ میں ہماری یہ کلیجی جو ہے وہ تیار ہو جانی چاہیے اچھا یہاں پہ کلیجی ہماری فرائے ہو گئی ہے اس کے ساتھی ساتھ جہاں پہ کچھ ہمارے پاس ہری مسالے ہیں جس کے اندر ہری مرچے ہیں یہ ہری مرچے ہم بلائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا لیسن ہے لیسن چلے جائے گا تھوڑا سا ادھرک ہم اس میں شامل کر دیں گے اور کوئی ایک ادھر اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر بلکہ ایک سے دو ادھر موٹے موٹے کاٹ کے اور تھوڑا سا پانی چامل کر کے ہم نے اس کو کر دینا ہے بلائنڈ ہمارے پیز جائے چلیں یہ مسالہ پیز گیا ہے اب تھوڑا سا ایکسز آئل جو اس میں سے اور گھی ہم اس کو نکال دیں گے ہم یہاں پہ شامل کرنے ہیں ہم نے کشچ مسالے سب سے پہلے جائے گا اس میں ہلدی ہلدی اس لیے میں شامل کر رہا ہوں کہ کلے جی کی اپنی ایک ہینک ہوتی ہے اور ہلدی کا سٹرونگ اروما ہوتا ہے جو کہ اس ہینک کو بلکل ہی کٹ ڈاؤن کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ کٹا ہوا دنیا جائے گا اس اندر کٹا ہوا زیرا کٹی ہوئی کالی مرچ ہے اور تھوڑی سی جناب کٹی ہوئی لال مرچ ہے جائیں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہوں کٹی ہوئی لال مرچ ہے بلکل ہلکا کہ آپ کو ایک ٹیکچر اس کا نظر آئے کھڑے مسالے کا اور اس میں آئے گا جناب یہ نمک اس اسٹیج پہ تقریبا ہم نے اس کو تیس سے چالیس سیکنڈ تک مسالے کو بھوننا ہے مسالے کے ساتھ جب کلے جی بھونے گی تو کلے جی کی ہمک بھی چلی جائے گی اور بڑا اچھا مسالوں کا فلیور جو اس میں آ جائے گا دیکھیں مسالے یہاں پہ بھون گیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گا یہ جو ہم نے مکشر بنایا تھا چمارٹر، ہریمیچ لہسن اور ادرک چلیں اب اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ مسالہ بلکل ڈرائے ہو جائے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی مسالہ اس کا اچھے سے بھون گیا ہے موسیقی 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 اور جناب پائنل جو ہے اس میں یہ آگئی ہری مرچ ہے تھوڑا سا ہر اندھنیاں ڈالتے ہیں چاپ کر کے تھوڑی سی ادرک یہ ہماری کلیجی تیار ہے اب آپ نے اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کرنا ہے آپ نے اس کو چپاتی سے کھانا ہے یا پراٹے سے کھانا ہے چلیں فائنلی اس کو کریں گے چلیں بھئی سوال بھی ہم پوچھ لے تھے بڑا آسان سا سوال پوچھوں گا میں آپ سے یہ جو میں نے کلیجی بنائی ہے یہ کس کی کلیجی ہے آئے کے چکن کی ہے مٹن کی ہے یا بیف کی ہے یہ آپ نے بتانا ہے یہ صحیح جواب پر آپ کو ملنے والا ہے فوٹائل کی طرح سے مزیدار گیفٹ اور جناب جواب آپ کو بتا کیسے دینا ہے کومنٹ باکس میں اپنا جواب لکھنا ہے اپنا نام اپنے شہر کا نام آپ نے اس پر لکھ دینا ہے پھر جو بھی وینر ہوگا وہ ہم آناؤنس کریں گے اور جو بھی وینر آئے گا ہمارا وہ ہمیں اپنی ڈیٹیل شیئر کرے گا کہاں پہ فیس بک کے پیج پر چلیں جائے ہوں کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں کرتا ہے چولا بند اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ریسیپی اور نوڈیویشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں پھر ملیں گے خدا پیس ملیں گے خدا پیس ملیں گے خدا پیس